السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تیسٹی پورٹ ویڈ مریم میں آپ کی میزوان مریم حاضر خدمت ہے آج ہم بنانا کریمی ڈیزرٹ بنائیں گے جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے دیکھیں اس کی کتنی یمی سی لک آ رہی ہے میں آپ کو اس کا سلائس بھی کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزے گئے جب یہ بھن جائے گا تو دل کرتا ہے کہ بس خود ہی سارا کھا لیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کے اوپر جو جیلی کا کلر ہے اور بنانا کا کمبینیشن یہ بہت ہی زبردست ہے چلیں تو فرینڈز اپنی مقاعدہ ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں 3 کپ ملک 3 بریڈ 3 ٹیبل سپون شگر 1 پیک کیرامل پوڈنگ پہلے ہم ایک پتیلی لیں گے اس میں ملک ڈال دیں گے بوائل کرنے کے لیے تقریباً پانچ منٹ گزر کے ہیں فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے ہم پڈنگ کیرامل کا ساشے اور ہاپ کپ ملک کو آپس میں ڈال کے مکس کر لیں گے دودھ ہمارا بوائل ہو رہا ہے کیرامل اور ملک کا مکسچر ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور ساتھ ہلاتے جائیں گے اسے اب ہم میڈیم فلیم پہ اسی طرح ہلاتے رہیں گے جب تک ہمارے بوائل نہ آ جائیں now we add sugar فرینڈز یہ دیکھیں ہمارے پڈنگ کو جو ہے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب یہ تین سے چار عدد بوائل آئیں گے تو ہماری جو ہے پڈنگ ریڈی ہو جگی اس کو میں کانٹینیوز ہلاتی جا رہی ہوں اب بوائل جب دیکھیں اچھی طرح آ گیا ہے تو اب اس کی میں فلیم بند کر دوں گی اور اسی طرح اس کو دو سے تین منٹ تک ہم ذرا تھنڈا کریں گے پھر میں اس کو ڈش میں نکالوں گی بلکل گرم گرم نہیں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ذرا نارمل کر کے پھر ڈالیں گے پڈنگ ہماری فرینڈ تھنڈی ہو گی ہے باوائل میں میں نے بریڈز کو جو ان سے ہے وہ پیسیز کر کے سیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم پڈنگ ڈالیں گے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے تاکہ بریڈ اوپر نہ آئے جب بریڈ سیٹل ہو جائے گی پھر ساری ڈالتیں گے اب ہم اس پڈنگ کو فریس میں راکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی سیٹ یمی یمی تھنڈی ہو جائے اب ہم جیلی بنائیں گے جیلی بنانے کے لئے ہم کسی بھی بریڈ کی جیلی لے لیں گے میں نے اس میں فلیور جو ہے وہ سٹرابری اور بنانا لیا ہے اور اس کے لئے مجھے دو گلاس پانی چاہیے ہوں گے جس سے اس کے ساتھ میں اس کو بناوں گی ایک پتیلی میں میں نے دو گلاس پانی ڈالا ہے اور اب یہ میں اس کا جو ساشے ہے جیلی کا وہ ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کروں گی جائلی جو ہے ہماری اوپلنا شروع ہو گئی ہے 3-4 منٹ اس کو اس طرح اُبا دیں گے پھر اس کے بعد میں اس کی فلیم بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے دوں گی نورم ٹیمپریچر پہ روم ٹیمپریچر میں آنے کے پار اس کو ہم فریج میں راکھ دیں گے تاکہ یہ چیسی تھنڈی ہو جو اور جم جے ہمارے ڈیزرٹ کی ساری چیزیں ریڈی ہوگی ہیں یہ پودنگ ہے جو میں نے بنایی تھی یہ جیلی ہے اس کے ساتھ ہمیں بنانا چاہیے ہوں گے جو ہم لگائیں گے یہ وپی وپ کریم جو ہم نے وپ کی ہے وہ ہے سب سے پہلے ہم جو ہمارا ہی کریم ہے یہ لکھیں کتنی خوبصورت وپٹ ہوئی پودنگ کے اوپر ہم اس کریم کی ایک لے لگا لیں گے ریسپی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی کو وپ کرنا میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں تو یہ اس کی ریسپی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی ٹرینز کریم کی ایک لیر ہم نے لگا دی ہے اس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر بانانا سیک کریں گے بانانا کی ایک لیر لگانے کے بعد ہم دوبارہ سے اس پہ کریم کی ایک تیہ لگا دیں گے اب ہم اگین اس کے اوپر بانانا سٹ کریں گے اب ہمارا فائنل راؤنڈ جو ہے ہم نے اس کے اوپر جیلی لگانی ہے جیلی لگانے سے اس کی پریزنٹیشن اور اس کا جو ٹیسٹ اندر جیلی آتی ہے سارا کچھ بہت ہی یمی ہو جاتا ہے ہمارا یمی یمی بنانا ڈیزرٹ کریمی جو ہے وہ ریڈی ہے کتنی خوبصورت اس کی لک آ رہی ہے اب میں آپ کو اس کا ایک سلائس کر کے دکھاتی ہوں تو اس کو پہلے ہم نائب کے ساتھ جونسا ہے وہ کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمارا نیچے تک جونسا ہے ہم اس کو جب لیں تو وہ آسانی سے اٹھایا جائے اس کو میں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا ہے جوسی سے ہے یہ دیکھیں بہت ہی یمی بنا ہے ضرور اس کو بنائیے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کو بہت ہی پساندہ آئے گا انشاءاللہ تو اجازت دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جو نویوں فرینڈز ہیں وہ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیے اس کے نئی ویڈیو آپ کو فوراں سے ملیں